بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں قیمہ میکرونی یا قیمہ پاستا اسے ہاف پاکٹ کے ساتھ میں بنا رہی ہوں یعنی یہ دو سو گرام ہے یہ دیکھیں یہ فور ہنڈڈ گرامز کا پاکٹ ہے آدھا لے لی جائے گا اور اگر آپ کے پاس ایک پاکٹ دو ہنڈڈ گرامز کا ہے تو وہ پورا ہی استعمال کیجئے میکرونی یا پاستا آپ کسی بھی شیپ میں بنائیں سیم ریزلٹ آئے گا اور سیم ریسپی ہوگی اس کی اب ہم اسے تیار کرتے ہیں اور اس میں شامل کی جانے والے سپائسز اور اس کے نام آپ کو بتاتے چلتے ہیں فرسٹ ٹیپ میں میکرونی بوائل کریں گے اور اس کے لئے پانی جتنا کھلا ہوگا میکرونی اتنی ہی اچھی بوائل ہوں گی اور چپکیں گے نہیں پانی میں شامل کر دیں گے میکرونی نمک 1 ٹی سپون آپ حضب زائقہ شامل کیجئے آئل 1 ٹیبل سپون میں میکرونی کو 6 سے 7 منٹ تک بوائل کروں گی آپ پیکٹ کے اوپر جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں ان کو فالو کیجئے اور اس کے حساب سے ٹائم دے کے اس کو بوائل کیجئے میکرونی بہت اچھی طرح سوفٹ ہو گئی ہیں انہیں چیک کیا ہے یہ بلکل ملائم ہو گئی ہیں اب ہم انہیں نکال کے پانی سے اچھی طرح دھولیں گے اور اس میں 1 ٹیبل سپون آئل ڈال کے رکھ دیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں ساتھ ہی ہم قیمہ کے تیاری کریں گے سیکنڈ سٹیپ میں ہم قیمہ ریڈی کریں گے اور اس میں شامل کر دیں گے 4 ٹیبل سپون آئل میڈیم فلیم پر اسے پری ہیٹ کر لیں گے پری ہیٹڈ آئل میں شامل کر دیں گے 1 ٹیبل سپون چوپٹ گارلک ایک منٹ اسے کریں گے ساتھ ایک منٹ بعد اس میں شامل کریں گے میڈیم سائز کی پیاز رفلی چوپ کی ہوئی ایک میڈیم سائز کی گاجر کیوبز میں کٹی ہوئی ویشٹیبلز وہ آپ اپنی پسند کی حساب سے شامل کر سکتی ہیں اور اس کی بھی کر سکتی ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ کے خلد میں پسند کی جاتی ہیں ویشٹیبلز آپ انہیں ایڈ کی جائے اور اسے بنائیے اب پیاز گاجر اور لہسن کو دو منٹ تک میڈیم فلیم کے اوپر ساتھ کریں گے دو منٹ ساتھ کرنے کے بعد اس میں چلا جائے گا قیمہ ایک سو پچاس کرام اب قیمے کو بھی میڈیم فلیم پر اس وقت تک ہم پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور اس کا پانی بھی سارا ریلیز نہیں ہو جاتا قیمے کا کلر چینج ہوتے ہی اس میں شامل کر دیں گے دو درمیانے سائز اس کے ٹیمارڈر ان کا پیسٹ بنا لیا ہے تھوڑا سا پانی شامل کر کے اب اس میں سپائسز شامل کرنا شروع کریں گے ہاف ٹی سپون کٹھی لال مرچیں اسے اکارنگ ٹیسٹ کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اور اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہی ہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتی ہیں ون ٹی سپون سویا ساس ہلتی پاورڈر دو پنچز کے برابر گوشت ہے فریش ریڈ چیلیس یہ کم پسر ہی نہیں ہے اسے پریزنٹربل بنانے کے لیے ہے نمک ہاف ٹی سپون آپ اسے اکارنگ ٹیسٹ شامل کیجئے ہاف کپ مطر یہ بھی اس میں چلی جائے گی ٹینڈر کرنے کے لیے شامل کریں گے ہاف کپ پانی قیمے ویشتیبلز اور سپائسز کو دیں گے ایک فائنل مکس اور کور کر کے سلو فلیم پر چلی جائیں گے اور قیمہ بھی ریڈی ہو جائے گا قیمہ سلو فلیم پر پت رہا ہے اور اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کا سارا پانی ہی تقریبا ڈرائی ہو گیا ہے اور فلیم اس کی میڈیم کر کے اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس کو بھی ہم ڈرائی کر بلکل اچھی طرح بھول لیں گے قیمہ کی اچھی طرح بھول کر لیے اب اس میں شامل کر دیں گے میٹرانی سلو کر اچھی طرح سے کر لیں گے مکس ایک درمیانی سائز شملا میرچ اسے ڈی سیٹ کر کی کی فارم میں کٹ کر لیا ہے بلکل اینڈ میں شامل کر دیں گے کالی میرچ کا پاورجر ہاف ٹی سپون یہ بھی اس میں چلا جائے گا اسے ایک فائنل مکس دیں بہت احتیاط کے ساتھ کور کر دم کی آنچ پہ اسے دو منٹ تک دیں گے دو منٹ دم کی فلم پر رکھنے کے بار پیما میکرونی ریڈی ہے اسے ہم نے دیسی ٹچ دے کر اس کی لست میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے تو اسے اپنی فرنڈز اور فیملی میبرز کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسرائب کیجئے اپنا بہت حیر رکھے گا انہ حافظ